میں تین طرح سے ڈیسیبل ہوں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ میری ٹانگ فریکچر ہو گئی تھی تو یہ دوسری ڈیسیبلیٹی ہو گئی اور تیسری ڈیسیبلیٹی میرے ساتھ یہ ہے کہ میں ہارڈ ہیرنگ ہوں یعنی کہ سماعت کمزور ہے ابھی میں نے آلہ لگایا ہوا ہے جو میرا رائٹ ہاں جو میرا رائٹ مجھے دلوانا چاہے تو وہ اپنے طور پر جو وہ کر سکتا ہے اللہ اس کو توفیق جو دے وہ کرے اور کہتے ہیں سمجھتے ہیں عزت کو دولت سے بہتر فقیری کو ذلت کی شہرت سے بہتر قلیم قنات کو سروت سے بہتر انہیں موت ہے باری منت سے بہتر سر ان کا نہیں دربدر جھکنے والا وہ خود پست ہیں پر نگاہیں ہیں بالا کوئی بھی ماسٹر ڈگری ہولڈر جو بھی ہو کوئی بھی ہو اس کے مطابق آخر اس نے اپنی ڈیسیبلیٹی کے باوجود یہ جو ہے نا اتنی محنت کر کے وہ اس مقام پر پہنچا ہے اور آپ اس کو درجہ چہاروں میں دھکا دے رہے ہیں اگر آپ نے اس طرح میرے نزدیک میرے خیال میں اگر آپ نے اسی طرح ڈیسیبل لوگوں کو جو ہے وہ کرنا ہے ٹریٹ کرنا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ ان کے لئے وظیفہ مقرر کرتے ہیں ایک ڈیسیبلیٹی نہیں میرے ساتھ تین ڈیسیبلیٹیز ہیں اور اس کے باوجود میں یہاں تک پہنچا ہوں اتنی میں نے کولیفیکیشن حاصل کی ہے اور جہاں بھی ہم جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاک پبلک ویوز میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا مذبان ناصر شمس ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات ایک نابینہ مگر باہمت اور باصلائیت حافظ قرآن سے کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی معذوری کو مجبوری نہیں سمجھا بلکہ وہ کر دکھایا جس کو دیکھ کر دنیا دنگ رہ گئی ام اے اسلامیات ماسٹر آف اسلامک سٹڈیز کرنے والے نابینہ حافظ قرآن سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام حافظ صاحب کیا حال ہے آپ کے الحمدللہ علاقلہ حال حافظ صاحب نام کیا ہے آپ کا شفقت علی آپ کو بلکل نظر نہیں آتا ہے یا تھوڑا بہت نظر آتا ہے نہیں بلکل نظر نہیں آتا ہے ٹوٹلی بلائنڈ ہوں میں پدیشی طور پر بلائنڈ ہے آپ یا اس کے بعد ہوا نہیں بعد میں ٹائی فائیڈ ہوا تھا اور بہت لیکن بہت بچپن میں جو ہے وہ ٹائی فائیڈ ہوا تھا اور والدین بتاتے ہیں والدین نے بتایا کہ ٹائی فائیڈ ہوا تھا اور اس کی وجہ سے جو سائٹ ہے وہ بہت ویک ہو گئی تھی کمزور ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد جو رہی سہی کسر تھی وہ ڈاکٹروں نے آپریشن سے پوری کر دی آپ کی آنکھوں کا آپریٹ ہوا تھا ہاں دو مرتبہ آپریشن لیکن بچپن میں ہوا تھا لیکن میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے جب سے یعنی کہ دنیا میں میرا جو معاملات زندگی ہوتے ہیں وہ تو میں نے کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی مجھے نہیں پتا وہ دیکھ کر جو معاملات ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا میں نے ویسے ہی جیسے آپ کے سامنے یہاں بیٹھے ہیں تو بس ایسے ہی ہیں تو بلکہ مجھے بھول گیا ہے کہ آپ کا شکریہ آپ نے اپنے چینل میں جو ہے وہ مجھے بلایا اس قابل سمجھا اور ناظرین و سامین کا بھی جو ہے وہ بہت بہت شکریہ جنہوں نے یہ میرے ٹوٹے پھوٹے کلمات کچھ دیر کے لیے برداشت کرنے ہوں کے تو اور کوئی سوال ہو آپ کا آپ نے قرآن مجید کتنے سال کی عمر میں حفظ کیا تھا اچھا وہ ایسا ہے کہ پہلے میں مدرسوں میں مختلف مدارس میں تھوڑا بہت وقت گزارتا تھا خاص طور پر جو اپنے علاقے کا تھا محلے علاقے کا جو مدرسہ تھا لیکن وہاں آمن نہیں پڑ سکا تھا تو پھر شاہ رکن عالم کالونی میں ملتان میں ادارہ بنا تھا نابینا افراد کے لیے یا بلائنڈ بچوں کے لیے تو اس میں مجھے داخل کرا دیا تھا والد صاحب نے تو وہیں رہائش تھی تو وہیں سے جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا تھا کیونکہ والدین بھی پڑھے لکھے نہیں تھے تو انہیں بھی پتہ نہیں تھا وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ جو ہے وہ مدرسے میں کہیں پڑھ جائے تو جو ہے وہ بس بات من جائے گی تو وہ نہیں ہو سکا برحال تو میں نے جب سکول میں داخلہ لیا تو تھوڑی عمر زیادہ بھی ہو گئی ہوگی کیونکہ پہلے پتہ نہیں تھا تو اس کے بعد پڑھنا شروع کیا تو ساتھ ہی جو ہے مجھے شوق تھا قرآن شیف حفظ کرنے کا شوق تھا وہاں سکول میں بقاعدہ کلاس بغیرہ نہیں تھی کلاسز بغیرہ دوسری تو تھی لیکن حفظ کی کلاس نہیں تھی لیکن میرے جو ٹیچر تھے اللہ انہیں اگر وہ زندہ ہیں تو انہیں اور عمر دراز ان کی کرے انہیں اور زیادہ عمر دے اور اگر وفات پا گئے ہیں یا جو بھی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے انہوں نے جو ہے وہ مجھے عربی بریل سکھائی بریل سسٹم ہوتا ہے بیسیکلی نابینا لوگ جو اس میں پڑھتے ہیں تو لکھتے بھی ہیں وہ ایک الگ سسٹم ہوتا ہے جیسے آپ لوگ لکھتے پڑھتے ہیں انک پرنٹ میں تو وہ بریل سسٹم ہوتا ہے تو بریل سسٹم میں قرآن شیف بھی ہوتا ہے تو میرے جو ٹیچر تھے انہوں نے بریل سکھائی عربی بریل بھی سکھائی انہوں نے اور پھر جو ہے انہوں نے قائدہ پڑھایا اور پھر تیس ماہ پارہ پڑھایا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ پڑھ سکتے ہیں خود بھی خود ہی جو ہے میں نے حفظ کیا میں نے کئی مدرسے سے نہیں کیا میرے پاس کوئی سند نہیں ہے لیکن میں نے حفظ کیا ہوئے بس یہ کیونکہ اللہ سے عجل لینا ہے تو ڈگری نہیں بھی ہوگی تو جو ڈگری ہیں ان کا کیا بنا ہے تو اس لیے ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالی نے یہ ایک دولت دی ہے اور شوق تھا اللہ تعالی اس میں اضافہ فرمائے قرآن مجید کتنے سال میں حفظ کیا آپ نے نہیں یہ ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے جیسے تعلیم جاری رہی ہے نا تو یہ تو بتا نہیں سکتا جلدی ہو گیا تھا باران پھر آگے چلتا رہا ہے تو کوئی میں نے اس میں ٹائم لیمٹ جیسے دو سال تین سال ہوتی ہے مدارس میں اس طرح نہیں کیونکہ میں نے اپنے طور پر کیا ہے بریل سسٹم سے کیا ہے تو خود ہی یاد کرتا رہتا تھا پر بیٹھا رہتا تھا پڑھتا رہتا تھا جیسے باقی چیزیں تو پڑھی ہیں باقی چیزیں باقی جو سبجیکٹس ہوتے تھے تو میں نے اس کو ایک اپنے اوپر لازم کر لیا تھا تو میں خود ہی پڑھتا رہتا تھا تو الحمدللہ یہ بھی ہو گیا دنیاوی تعلیم کتنی حاصل کیا آپ نے میں نے امی اسلامیات کیا ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے اور یہی ہے بس تھوڑی سی تعلیم امی اسلامیات کرنے کے بعد سرکاری نوکری کی تلاش نہیں کیا آپ نے ہاں سرکاری جوب کے لیے تلاش تو کی کافی ساری تلاش کیا اور دو ہزار بندرہ میں میں نے لیکچرار کے لیے اپلائی کیا تھا تو وہ نہیں تھا قسمت میں وہاں میری جو ہے وہ ایک چھوٹے سی حادثے سے ٹانگ فریکچر ہو گئی تھی تو اس کی وجہ سے وہ میں ٹیسٹ نہیں دے سکا تھا ورنہ تیاری تھی تو کیا کہتے ہیں منزل قریب تھی لیکن اللہ کی طرف سے کوئی اور چیز اللہ نے دینی ہوگی اللہ نے کوئی اور چیز دینی ہوگی جس کی وجہ سے وہ نہیں مل سکی تو الحمدللہ کوئی بات نہیں دو ہزار پندرہ کے بعد آپ نے اپلائی نہیں کیا پھر نہیں پھر اوبر ایج ہو گیا تھا میں تو اپلائی تو کیا تھا لیکن اپلائی ہو نہیں رہا تھا ہوتا نہیں تھا اس لیے نہیں کیا اس کے علاوہ کسی اور آپ نے ڈپارڈمنٹ میں اپلائی کیا ہو یا پرائیویٹ جوب کے لیے پرائیویٹ تو جوب جو ہے وہ میں نے اتنا نہیں کیا گورنمنٹ جوب کے لیے بھی کوئی خاص نہیں کیا کیونکہ وہ درجہ چہارم میں ہوتی ہیں تو جو کوٹا ہوتا ہے سپیشل کوٹا چار ابھی تین فیصد غالباً کر دیا ہے دو دو یا تین فیصد ہے تو تین فیصد ہے اسے بڑھ گیا ہے تو بہرحال میں نے وہ ایک دو جگہ بلکہ زیادہ جگہ اپلا ہی کیا ہے کہیں میں خود نہیں جاتا تھا تو اور کہیں جو ہے وہ جاتا بھی تھا تو وہ جو ہے نا وہ دیکھ لیتے تھے جو میری فائل ہوتی تھی تو میں کہتا تھا سر آپ آپ مجھے پوچھیں جو آپ نے پوچھنا ہے تو وہ تو کہتے تھے آپ سے کیا پوچھیں آپ کی فائل ہتنی بڑی ہے تو پھر جو ہے نا یہ کہہ دیتے تھے کہ میریٹ پہ ہوگا کام تو آپ چلے جائیں تو میں نے کسی کی منت بھی نہیں کی منتِ نا خدا نہیں منظور منتِ نا خدا نہیں منظور چاہے اس کو خدا کہے کوئی جی بالکل اچھا آپ مسجد میں امامت بھی کرواتے ہیں اور جمعہ بھی پڑھاتے ہیں جی الحمدللہ وہاں سے کتنا معافضہ ملتا ہے آپ کو بس وہ مناسب معافضہ مل جاتا ہے جتنا عام لوگوں کو ملتا ہے میں نے کبھی زیادہ کی وہ نہیں کی اللہ الحمدللہ بس اللہ تعالی دے رہا ہے جتنا بھی وہ جاتا ہے بس گزارہ کیسا ہو رہا ہے بس گزارہ ہو رہا ہے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ اپنے آپ کو ضرورتوں تک لیمیٹڈ رکھو ضرورتوں تک محدود رکھو ضرورتیں فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں ضرورتیں فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشوں کی طرف اپنے آپ کو نہ لے کر جاؤ کہ خواہشیں بادشاہوں کی بھی رہ جاتی ہیں تو وہ جو غالباً وہ غالب نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارما پھر بھی بہت کم نکلے تو میں نے اس طرف کوئی سوچا نہیں ہے کبھی نہیں سوچا الحمدللہ جو ہے وہ سرکل چل رہا ہے کہ آپ نے پہلے قرآن مجید حفظ کیا اس کے بعد آپ نے کوئی خواہش سجایا آپ نے ایم اسلامیات ماسٹر آف اسلام سٹڈیز کی تو کس خواہش کی بنیاد پہ آپ نے اتنی سٹیگل کی کیا وہ آپ کا خواہش پورا ہو چکا ہے یا نہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے وہ ایسا ہے کہ خواہش تو جو ہے وہ خواہش پھر خواہش ہیں خواہشوں سے نکر پیار سنم کیا خبر انہیں تعبیر ملے یا نہ ملے تو بہرحال وہ خواب تو جو ہے وہ شاید ہوگا کہ اچھی جواب ہو اور جو ہے وہ اچھے گریڈ پہ ہوں یہ تو ہوتا ہے ہر بندے کا خواب تو یہ بھی تھا لیکن یہ ہے کہ میں جہاں بھی گیا تو وہاں پہ محنت کی اور الحمدللہ آپ اگر آپ کو موقع ملے یا آپ کہیں سے تصدیق کرنا چاہیں میں جس ادارے میں بھی گیا ہوں الحمدللہ اپنی محنت سے جو ہے صلاحیت سے وہ اپنا لوحہ منوایا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ نے تو دیکھا ہے کہ میں صرف بلائنڈ ہوں میں تین طرح سے ڈیسیبل ہوں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ میری ٹانگ فریکشر ہو گئی تھی تو یہ دوسری ڈیسیبلیٹی ہو گئی اور تیسری ڈیسیبلیٹی میرے ساتھ ہی ہے کہ میں ہارڈ ہیرنگ ہوں یعنی کہ سماعت کمزور ہے ابھی میں نے اعلیٰ لگایا ہوا ہے لیکن ان تمام تر ڈیسیبلیٹیز کے باوجود الحمدللہ ایک ڈیسیبلیٹی نہیں ایک کے ساتھ تو لوگ کر رہے ہیں دو بلکہ تین ڈیسیبلیٹیز کے ساتھ اور وہ بھی میں جو ہے وہ گورنمنٹ جاب نہیں کر رہا اور الحمدللہ الحمدللہ ثمان الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جس طرح بھی ہے وہ جو ہے سرکل چل رہا ہے تو یہ یہ ایک بات بتانا میرے خیال میں ضروری تھا تو باقی جو پڑا جو خواب تھا وہ خواب شاید اس سے زیادہ مل گیا ابھی آپ نے دیکھا میرے ساتھ آپ نماز جمعہ جو ہے وہ ادا کر کے آئے ہیں تو جمعہ میں میں وہاں بیٹھا تھا آپ نے دیکھا ہے تو یہ خواب سے بڑھ کے ملا نا اچھا اگر آپ کوئی حکومتی نمیندہ یا کوئی اعلیٰ اہددار ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہا ہے تو آپ اس کو کیا کہنا چاہیں گے نہیں جی منت نا خدا نہیں منظور چاہے اس کو خدا کہے کوئی لیکن آپ کا جو رائٹ ہے آپ ایک تو ڈیسیبل ہیں اس کے بعد آپ نے ایم اسلامیات کیا ہے آپ کا اگر رائٹ ہے اور آپ کو کوئی اگر دلوانا چاہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے میرا رائٹ ہاں جو میرا رائٹ مجھے دلوانا چاہے تو وہ اپنے طور پہ جو وہ کر سکتا ہے اللہ اس کو توفیق جو دے وہ کرے اور کہتے ہیں سمجھتے ہیں عزت کو دولت سے بہتر فقیری کو زلت کی شہرت سے بہتر کلیم قنات کو سروت سے بہتر انہیں موت ہے باری منت سے بہتر سر ان کا نہیں دربدر جھکنے والا وہ خود پست ہیں پر نگاہیں ہیں بالا اگر کوئی یہ کوشش کرنا چاہے میں اب اوور ایج بھی ہو گیا ہوں لیکن یہ ہے کہ جو کوئی کوشش کرنا چاہے اپنے طور پہ تو الحمدللہ وہ کوشش کرے اللہ اس کو حجر دے گا لیکن یہ ہے کہ میں منت نہیں کروں گا کسی سے کہوں گا نہیں نہ میں نے کبھی کسی سے کہا ہے کسی سے میں نے سفارش نہیں کرائی کیونکہ اللہ نے اگر صلاحیت دی ہے اور اتنی کالفیکیشن ہے اور پھر اس کے باوجود اگر میں یہ کہوں کہ سپیشل لوگوں کے مختص کوٹے پر مجھے جو ہے درجہ چہارم میں برائے مہربانی یہ جو ہے نا آپ کر دیں تو یہ تو جو ہے وہ میری ڈیسیبیلٹی کے ساتھ اور میری کالفیکیشن کے ساتھ میری محنت کے ساتھ یہ ظلم ہے ظلم آپ درجہ چہارم پہ مطلب جاب نہیں کرنا چاہتے اگر آپ کو کوئی جاب دینا چاہتا ہے تو آپ کو بطور لیکچرار جاب مہیا کی جائے نہیں جی مجھے دی ہی نہ جائے یا کسی اور ڈیپارڈ میں سرکاری ڈیپارڈمنٹ میں آپ کو کوئی جاب دینا چاہے نہیں سر وہ یہ ابھی میں نے پتہ کرایا تھا کچھ دن پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ اوپر جو ٹیچر بغیرہ ہیں وہ بلائنڈ نہیں رکھے جا سکتے وہ پڑھا نہیں سکتے بھائی اللہ کے بندوں پھر آپ نے یہ اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا یہ ادارے کیوں بنائے جب وہ پڑھا ہی نہیں سکتے تھے یہ شاید بہت سارے لوگوں کو میری بات اچھی نہ لگے بلائنڈ لوگوں کو کہ وہ درجہ چہارم میں آ گئے ہیں اللہ ان کو مبارک کرے لیکن اس لئے آپ نے لیکن احم اسلام یاد کرنے والے کو تو درجہ چہارم میں نہیں نا برتی کروانا چاہیے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ماسٹر ڈگری ہولڈر جو بھی ہو کوئی بھی ہو اس کے مطابق آخر اس نے اپنی ڈیسیبیلٹی کے باوجود یہ جو ہے نا اتنی محنت کر کے وہ اس مقام پر پہنچا ہے اور آپ اس کو درجہ چہارم میں دھکا دے رہے ہیں اور جو ہے نا نارمل لوگوں کو آپ اوپر لارے ہیں جو فیلڈ ہے جہاں پہ لانا چاہیے نارمل لوگوں کو ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ابھی جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا میں ان سے معذرت چاہتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ماسٹر ڈگری ہولڈر ڈیسیبل بھی ہو ڈیسیبل ہونے کے باوجود وہ باہر بیٹھا ہے نائب قاسد کے لیے اور اندر وہ نارمل بندہ بیٹھا ہے وہ بھی ماسٹر ڈگری ہولڈر ہو یا کوئی بھی اور کئی جگہ کلرک لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ اوپر ہیں اور ڈیسیبل یار یہ یہ کوئی جو ہے میرے نزدیک تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اگر آپ نے اس طرح میرے نزدیک میرے خیال میں اگر آپ نے اسی طرح ڈیسیبل لوگوں کو جو ہے وہ کرنا ہے ٹریٹ کرنا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ ان کے لیے وظیفہ مقرر کرتے ہیں اگر ایک ایک چیز نہیں دی ایک ڈیسیبلیٹی دی ہے تو اور صلاحیتیں دی ہیں تو ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں ان کی صلاحیتوں کو کام میں لا کر ملک اور قوم کو ترقی کرنے دیں یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جو ہے وہ وہ ان کو درجہ چہارم میں جا کر بٹھا دیں اور پھر یہ کہیں کہ یار ان کو تو جو ہے نظر نہیں آتا ان کو تو جو ہے نا وہ اور کوئی ڈیسیبلیٹی ہے یہ تو کام نہیں کر سکتے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ڈیسیبلیٹی نہیں میرے ساتھ تین ڈیسیبلیٹیز ہیں اور اس کے باوجود میں یہاں تک پہنچا ہوں اتنی میں نے کالیفیکیشن حاصل کی ہے اور جہاں بھی ہم جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے میں جس ادارے میں بھی گیا ہوں الحمدللہ آپ جو ہے وہ تصدیق کروا سکتے ہیں کسی سے پوچھ سکتے ہیں وہ جو ہے وہاں پہ میں تاریخ ساز یا ریکارڈ ساز طالب علم تھا اور یہ جو ہے نا یہ ایسے بات نہیں ہے بہت سارے ایسے لوگ شاید یہ پرگرام دیکھیں جو ڈیسیبل ہوں جو بلائنڈ ہوں خاص طور پر ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی دیکھے تو ان میں سے کئی لوگ مجھے جانتے پہچانتے بھی ہوں گے لیکن میں نے کٹ اپ کیا ہوا ہے تو بہرحال ہو سکتا ہے کہ انہیں یہ باتیں اچھی نہ لگیں لیکن ان کو بھی جو انجیوز ہیں ان کو بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اس لیے کوشش نہ کرو کہ ہمیں درجہ چہاروں میں مل جائے چلو دس بیس ہزار مل رہا ہے تو ٹھیک ہے نہیں اپنے رائٹ کے لیے کوشش کرو آپ ان کو بتائیں کہ ہم نے اپنی ڈیسیبلیٹی کے باوجود تعلیم حاصل کی ہے یہ کولیفیکیشن ہم نے اس معزوری کے باوجود حاصل کی ہے تو پھر آپ ہماری کولیفیکیشن کا مزاک اڑا رہے ہیں یا آپ ہماری ڈیسیبلیٹی کا مزاک اڑا رہے ہیں کیا یہی یہی طریقہ ہے اگر یہی کرنا تھا تو پھر ادارے کیوں بنائے گئے حکومت نے اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا اور اب بھی کر رہی ہے تو پھر ایسا کرو کسی اور کام کے لیے وہ پیسہ خرچ کر دو ان لوگوں کو ویسے ہی درجہ چہار میں لے آؤ شادی ہو چکی ہے آپ کی نہیں جی شادی نہ ہونے کی کیا وجہ شادی نہ ہونے کی وجہ وجہ صرف یہ ہی ہو سکتی ہے کہ جو ہے وہ آج کل وہ sources کا دور ہے تو بغیر بغیر sources کے ویسے تو circle چل جائے الحمدللہ لیکن لوگ لوگ تو نہیں سمجھتے لوگوں کو تنہی پتہ چلتا لوگوں کو ظاہرا چیز جو ہے وہ دکھتی ہوئی معلوم ہو لوگ ظاہرا دیکھیں کہ اس کے پاس اتنی دولت اتنا بڑا مکان ہے یا اور بھی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں تو بار نہیں ہو سکتی ناظرین آج سے کچھ دن پہلے ہم نے ایک انٹرویو کیا تھا سریکی فلم سٹار عبدالغفور چاندی کا وہ آپ کی محبتوں کی وجہ سے پاکستان بھر میں دیکھا گیا تو اس کے بعد مجھے بہت سی فلم انڈرسٹری سے کالیں وصول ہوئی اور مجھے اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی کہ انشاءاللہ بہت جلد مہینوں میں نہیں بلکہ دنوں میں آپ عبدالغفور چاندی کو دوبارہ فلم انڈرسٹری میں دیکھیں گے تو ناظرین ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ ٹیلنٹ ہے اس کے پاس یا اس کا رائٹ نہیں مر رہا تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کو اس کی آواز آپ تک پنچائیں آپ بھی ہمارے صاحب آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ ناظرین کو پیغام تو پیغام تو بڑے لوگ دیا کرتے ہیں اب میں تو آپ کے سامنے جو ہے وہ اتنے بڑے لوگوں میں ہمارا شمار تو نہیں ہے لیکن پیغام کیا پیغام دینا میرا پیغام جو آپ نے زندگی سے سبغ سیکھا کوئی ایسا پیغام میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے ایک یہ بھی ہے اور پیغام یہی ہے کہ کبھی جو ہے وہ ہمت نہیں ہارنی چاہے حالات کیشے بھی ہوں حالات جو بھی ہوں آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور کوشش کرتے رہنا ہے کوشش جاری رکھنی ہے اور لگے رہنا ہے کبھی نہ کبھی منزل آپ کو ضرور ملے گی اور وہ نہیں تو کوئی اور منزل ضرور ملے گی یہ اللہ پر توقل کر کے اس پر ایمان رکھ کے اور کوشش کرتے رہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں وہ یقینا آپ کو کوئی نہ منزل ضرور ہیں اور اس کے باوجود آپ یہ ناصر صاحب ابھی جمعہ نماز پڑھ کے آئے ہیں اور ان کے پاس ویڈیوز موجود ہوں گی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دے دیا تو یہ ہو گیا تو وہی پیغام ہے کہ کوشش کرتے رہیں کوشش کبھی نہ دینے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ہمت کا پیغام مجھ سے حاصل کر لیں میں آپ سے اور کچھ نہیں چاہتا ہمت کریں اور کوشش کرتے رہیں اور کوشش کو جاری رکھیں اور کچھ نہیں چاہتا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا تو اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے ناظرین و شامعین میری طرف سے آپ کو اللہ حافظ